ایسا ٹھیک پانچ برس پہلے آج ہی کے دن تیرہ جولائی دو ہزار اٹھارہ کو میاں نواز شریف اپنی بیٹی مریم نواز کے اہمراہ لندن سے وطن واپس آئے تھے گرفتاری کے لیے رزوان رضی صاحب پچھلے پانچ برس کی اونٹ نیچ کے بعد گرم اور سرد موسم کے بعد آپ مسلم لیگ نون کی سیاست آج کہاں کھڑی دیکھ رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو لینے کے لیے ان کے بھائی ائرپورٹ نہ پہنچ سکے اس سوال کے حوالے سے پاکستان کے دو تین جنرلسٹوں کی شباز شریف صاحب کے ساتھ ملقات ہوئی تھی اور انہوں نے شباز شریف صاحب سے پوچھا اور وہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی میں بھی اس کا مزاق اڑاتا رہا شباز شریف صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ جی اگر آپ اس دن ائرپورٹ پہنچ جاتے تو کیا ہو جاتا تو انہوں نے کہا کہ راستے میں کلیش ہو جاتا تو انہوں نے کہا کلیش ہوتا تو پھر کیا ہو جاتا انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت سہلک کر دیا جاتا تو انہوں نے کہا ابھی بھی تو آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی تو آپ حکومت میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی لاجرس سنگل پارٹی ہونے کے باوجود بھی پنجاب میں دھونس سے دھاندلی سے آپ کو حکومت نہیں بنانے دی گئی تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ چھپ کر گیا آگے سے اور یہ بات اپنی جگہ کے اوپر ہے میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ مطلب کے بڑی تیاہلی آرفانہ کے ساتھ جناب باغہ ساتھ منظر سے ہٹ گئی وہ جیل میں گئی اور انہوں نے مردانہ وار جیل کاٹی اور آپ کے تو بڑے رابطے ہیں جیل والوں سے پوچھئے گا جن کی اس وقت ڈیوٹی تھی میں تو بڑا ریگولر نہیں پتا کرتا تھا کہ بھائی اس نے کوئی فیور مانگی ہو اس نے کوئی جناب کوئی ریکویسٹ کی ہو تو بڑی اس نے تحمل کے ساتھ جیل کاٹی اور اس کے نتیجے میں وہ اپنا ریگولر جسے کہنا چاہیے وہ ایک بقاعدہ انہیرٹر کے ساتھ وارث کے طور پر اپنے والد کی سیاسی براست کے وارث ہونے کے باوث وہ ابریں اور اس وقت جو ہے انہیں اپنے والد صاحب کی جو ہے وہ ایک نیچرل انہیرٹر کہا جاتا ہے سیاست کی دیکھئے جہاں تک پی ایم ایل این کی سیاست کا تعلق ہے ہمارے بہت سارے احباب جو ہیں وہ اس بات کو سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں مختلف وقت کے اندر ان میں اپنا کہ جناب کبھی نون سے شین نکالتے رہے ہیں اور کبھی نون سے میم نکلتی رہی ہے ابھی تک تو یہ کام نہیں ہو سکا مستقبل میں ہو جائے تو کوئی پتہ نہیں ہے مستقبل کا کسے پتہ ہوتا ہے پی ایم ایل این نے بڑی طریقے کے ساتھ اور بڑی منجمنٹ کے ساتھ جو ہے یہ وقت گزارا جسے وہ اپوزیشن کہتے ہیں تیت سال سات ماہ اور ایکیس دن انہوں نے پورا رگڑا کھایا اور اس رگڑے میں سے وہ نکلے ان کی خیاست جو ہے وہ اس وقت اسی جگہ پہ کھڑی ہے ٹھیک دس سال پہلے جہاں پہ دو ہزار تیرہ کے انتخابات سے پہلے کھڑی تھی اور اب اس کے نتائج کیا آئے تھے اور اب کے الیکشن کے کیا نتائج آئیں گے ہو سکتا ہے ان میں کو فرق ہو لیکن مجھے کو زیادہ فرق نظر نہیں آتا ہے ٹھیک ہے